اس پروگرام کی کاروائی ہم شروع کریں وہ اجازت دے دیں سلام کرنے کی آرزو ہے ادھر جو دیکھو سلام کرنے ایسی ڈی ورکرز عزیز طلبہ ہم سپرساتھیوں بیان غرچ بہت شوق نہیں ہے افلاق میں تکبیر مسلسل یا غصت دے افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تزدیر مناجات آج کی یہ تقریب سعید میں اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی موقع ملا میں چھوڑی بات کے مترادف ہے لیکن مجھے حکم ملا مجھے میڈیکل بلوک ہنوارہ کی وسادت سے منتد ہو رہی ہے اس ملک میں اٹھارہ ریاستوں میں دوہزار پانچ میں اینار اچم کا وجود آیا اور تب سے لے کر آج تک یہ کاروان آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتا ہی رہے گا انجام خدا کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ انجام خدا کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ مجھے حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جاتی ہے کیونکہ جس کام کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو اس کام میں کامیابی حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے میں نہایتی عدب سے دعوت دیتا ہوں گورنمنٹ ڈگری کولیج ہندوارا کے سٹورنٹ سوہیل گل کو کہ وہ دائس کو تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک موسیقی آپ سب مہمانان کا بلوک مڈیکل آفیسر مہمان کا موسیقی قیمتی غروب موسیقی 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 لیچ ہے لیچ لیچ ہے لگا دو سر چه لیچ ہے لیچ ہے لیچ ہے لیچ ہے لیچ ہے نا دانتی مید اس袁 وای توی جیسی تکتا ہے موسیقی 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 کیا ہوتا ہے کہ پرائیمری ہیلتھ کیا رسمز اس کا نام پریوینشن آف ڈیزیز ٹھیک چا پریوینشن مطلب دو اچھو رکاوان تاکہ ڈیزیز آگے نہ بڑھے ٹھیک تو اس کے بعد سیکنڈری ہیلتھ کیا راتا ہے سیکنڈری ہیلتھ کیا رسمز کیا چکتا کہ ہم لوگ پرائیمری سے اگر کہاں ڈیزیز بڑھے ہم لوگ نہیں کر پائے پریوینٹ ہم لوگوں مطلب ڈیزیز گئی بڑھے ٹھیک چا تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم آنگل وائڈیو سکونوں میں جاتے ہیں بچوں کو ہم سکرین کرتے ہیں سکرین کرنے کے بعد ہر ڈیسٹرٹ میں ایک ڈی آئی سی کھولا گیا ہے ڈیسٹرٹ ارلی انٹرونشن سینٹر کھولا گیا ہے جس میں ہر ایک پک یہاں پہ زاڑیوں ہمارے ہیں جو ہندوارہ زون و راجوارد ہو سکتی ہے اس سے اچھی جگہ نہیں ہو سکتے ہیں کوئی وہ اس لیے کہ جو کونسپٹ ہے ہیلت میلہ کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو باور کرائیں کہ جو زندگی آپ کے ہے وہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں ہم جو سپیکرز یہاں پہ آئے اس سے پہلے جن کو ایکسپیٹی حاصل ہے ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر میں ماہر ہیں جن کو ہم ڈاکٹرز بولتے ہیں انہوں نے اپنے جو ایویرنیس دینی تھی لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو ذرا کڑوی بات لگی مگر ڈاٹس ای ریالیٹی ہے کہ یہاں جہاں پر یہ منعقد ہو رہا ہے پروگرام جن بچوں کے لیے ہے یہ وہ ہے ہے یہ ہمارا بڑا کاف کرتے ہیں ایمن چنکا تنخواہ ایمن چنکی مگر یہ اس اس میلے کے حق دار اور مستحی کی ہیں ہمارے ڈاکٹرز صاحبان جنہوں نے میرے بی ایم او صاحب نے جس نے آرگنائز کیا ہے میرے ڈی ڈی سی صاحب نے بھی کہا ایک اچھی جگہ منبچنی ہے اس کے لیے لیکن میں اپنے پرنسپل صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ڈگری کارج کے پرنسپل صاحب ہیں یا جو یہاں کے ذمہ دار ہیں شاید سن رہے ہوں گے وہ یہاں انہوں نے اپنا ایک سٹیٹال اپنے سٹیٹوٹنٹس کے لیے ادھر ایک رکھنا تھا کیونکہ وہ سن لیتے ہیں یہ وہ ہمارے پیوٹر تھی ہیں وہ جو سکیم ہیں یہاں بھی ڈاکٹرز صاحب نے کہاں وہ ان سے سن کے کہ وہی پھر گھر میں اس کو اجاگر کر لیتی ہے لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے پرنسپل صاحب یہاں بیٹھے نہ شاید کالج ایڈمسٹریشن کا کوئی بندہ ہی یہاں بیٹھا ہے تو ایڈ کیوز ہے